تو یہ جو سامنے گھر دکھ رہا ہے اسی گھر میں رہتے ہیں انڈیا کے مشہور عبینیتہ جو کہ رضا مراد جی اور یہ دیکھیں اس کے آجو باجو کا میں لوکیشن کچھ دکھا رہا ہوں اور یہ سامنے والی جو بلڈنگ ہے نا اسی بلڈنگ میں رضا مراد جی اپنے پورے فیملی کے ساتھ رہتے ہیں جو کہ والی ورڈ کے مشہور عبینیتہ مانے جاتے ہیں ہلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ انمید کرتا ہوں کہ سب خیریہ سوں گے تو فیلال پھر سے میں پہنچا ممبائی کے انڈھیری ویسٹ میں اور آج جیسے کہ آپ ٹائٹل اور تھامنیل میں دیکھ چکے ہوں گے کہ آج میں رضا مراد جی کا ہاشٹور کرانے والے جو کہ بہت ہی بیسٹ ایکٹر مانے جاتے تھے اور فیلموں میں زیادہ تر ان کا جو رول ہوتا تھا ویلن کے طور پر اور یہ سامنے والی جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ کورنر پر یہ والی بلڈنگ اسی بلڈنگ میں ر رضا مراد جی اپنے پورے فیملی کے ساتھ رہتے ہیں اور ویڈیو کے آگے آپ کو پر اوپر ایڈریس بھی دیکھنے کو ملے گا نیر بھائی ابھی بتاتا ہوں کہ آپ کو انفینٹی مول دیکھنے کو ملے گا اور اس سائد میں یہ جو بلڈنگ دیکھ رہا ہے میں اس بلڈنگ میں بہت ہی بڑے ایک سنگر رہا تھے وہ بھی آپ کو آگے بتانے کی کوشش کروں گا فیلال اس کے آجو باجو کا یہ لوکشن ہے جو کہ ممبائی اندھری ویسٹ کا اور چلیے یہ جو سامنے جو بلڈنگ ہے اسی بلڈنگ میں رضا مراد جی رہتے ہیں تو ڈیٹیلز میں رضا مراد جی کے پورے بائیو گرافی کے بارے میں اس ویڈیو کے مادیم سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے کہ اگر آپ چینل پر پہلی بارے تو پہلے چینل کو س ہوں چکا ہوں رضا مراد جی کے گھر کے سامنے جیسے کہ یہ سامنے والا جو گھر دیکھ رہا ہے اسی گھر میں رضا مراد جی اپنے پورے فیملی کے ساتھ رہتے ہیں جو کہ ممبائی کی بہت ہی پوش علاقہ جو کہ اندھیری ویسٹ میں اور یہ جو بلڈنگ لگ بگ پانس سے چھے فلور کا جو کہ آپ کو سامنے سے میں آپ کو دکھانے کوشش کر رہا ہوں کچھ اس طریقے کا بلڈنگ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ اور یہ مین گیٹ ہو گیا جو کہ اس بلڈنگ میں جان جانے گا اور بلڈنگ کو دیکھنے سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کچھ خاص یہ بلڈنگ ہے اور تھوڑی پرانی استطیق جر جر استطیق میں آپ کو دیکھنے کو یہ بلڈنگ آپ کو مل رہا ہوگا یہاں سے تو رضا مراد جی جو کہ والی وڈ کے ایک مشہور عبینیتہ مانے جاتا ہے جو کہ ویلڈنگ کے طور پر فلموں میں اپنا عبینیتہ کو کرتے ہیں لوگ انہیں پسند بھی کرتے ہیں تو اسی گھر میں جو کہ سامنے آپ کو دکھرا ہوگا پورے فیملی کے ساتھ رضا مراد جی رہتے ہیں لگ بگ اگر رضا مراد جی کے بات کرتے ہیں تو دو سو پلس فلموں میں وہ کام کر چکے فلال اور جو کہ اسی گھر میں رہتے ہیں جو کہ ایک آلشانسا گھر ہے جو کہ اندر سے ہی انٹیریئر بہ بہر سے کچھ خراب اسٹیٹی دیکھتی ہے لیکن وہ ایسا بہر اندر سے ہوتا نہیں تو رضا مراد جی کا اسی گھر میں رانہ سانہ ہوتا جو کہ ممبئی کے اندھیری میں ہے اگر بات کرتے ہیں رضا مراد جی کے بائیوگرافک اوپر تو ان کا جنو جو ہوا تھا 23 نومبر 1950 کو جو کہ رامپور یورپی میں لگ بر وہ 72-73 سال کے ہو چکے ہیں فلال ابھی بھی فلموں میں وہ ایکٹیو ہے مطلب فلموں میں کام کرتے ہیں اور اگر ان کے وائف کی بات کرتے ہیں تو ان کے وائف کا نام ہے سمینہ مراد جو کہ پورے فیملی کے ساتھ اسی گھر میں رہتے ہیں اور اگر ان کے بچے کی بات کرتے ہیں تو ان کا نام ہے آئیشہ مراد اور علی مراد ان کے پاس دو بچے ہیں اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ لگ بھگ 200 سے ادھک فلموں میں یہ کام کر چکے ہیں اور اگر ان کے فلم میں ڈیبیو کی بات کرتے ہیں تو فلم میں سب سے پہلے کس فلم سے انہوں نے کام کی شروعات کیا تھا ڈیبیو کیا تھا تو جوہر فیلم آیا تھا جوہر محمود انگوہ تو یہ فیلم جوہر محمود انگوہ اس میں انہوں نے کام کیا تھا اور یہاں سے فیلموں میں وہ شروعات کیے تھے اور اگر ان کے فیلموں کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لگویج میں یہ کام کر چکے ہیں پنجابی فیلم میں لگ بگ 1989 یعنی 79 میں ڈیبیو کیا تھا تیلگو فیلم میں لگ بگ 2002 میں ڈیبیو کیا تھا تو ایسے بہت سارے لگویجوں میں یہ کام کر چکے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں الگ الگ لگویج کے فیلموں میں یہ کام کرتے رہتے ہیں اگر کچھ فیلموں کی بات کرتے ہیں تو لگ بگ 1995 فیلم آئیت ڈی ڈا ڈون اس میں کام کیا تھا اس کے بعد سے مرد 1998 میں عزت 1991 میں کفن 1990 میں کالیا 1991 میں sorry 81 میں تو ایسے بہت سارے فیلموں میں یہ کام کر چکے ہیں اور اچھے خاصے اپنی پاچان رکھتے ہیں جو کہ فیلم انڈسٹری کے اندر رضا مراد جی تو رضا مراد جی اسی گھر میں جو کہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کو تو کچھ خاص استطیتی اس گھر کا آپ کو دیکھنے کو نہیں ملنا ہوگا لیکن اسی میں رضا مراد جی اپنے پورے فیملی کے ساتھ رہتے ہیں جو کہ ممبئی اندھیری ویشٹ میں جیسے کہ میں نے اڈریس آپ کو پر اوپر بتایا اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو اس اڈریس کے انساب سے یہاں پر پہنچ سکتے ہیں اگر رضا مراد جی سمپتی کی بات کرتے ہیں تو لگ بک ان کے پاس پانچ سے چھے ملین کی سمپتی بتائی جاتی ہے تو فیلال ابھی زیادے ایکٹیو نہیں رہتے ہیں فیلموں میں لیکن فیلم بھی کچھ فیلموں میں کام کرتے رہتے ہیں اور اسی گھر میں رہتے ہیں جو کہ آپ کو میں دکھانے کوشش کرتا ہوں اسی طرح کا میں سیلیبیٹیو وغیرہ کا ہاؤس ٹور کراتا رہتا ان سے لائف سے جڑی وہ چیز میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں جیسے آپ اس ویڈیو کے مادیم سے دیکھ رہے تو نیکسٹ ویڈیو آپ کس سیلیبیٹیو کا دیکھنا چاہتے آپ پلیس